آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا اس دن کی رات میں مان لیجی آپ مغرب تک نہیں واپس آ سکتے ہیں کوئی بات نہیں آپ رات تک تواف کر رہے ہیں تواف کر کے آئیں گے کوئی حرج نہیں ہے تھوڑی تاقیر ہو جاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے ہم منہ کے جو راتیں شروع ہو رہی ہیں یہ جو تین دن ہے جو ایام التشریق ہے یعنی کہ آپ کے حچ کے تین دن گزر چکے ہیں آٹھ نو اور دس یہاں سے جو تین دن شروع ہوتے ہیں گیارہ بارہ تیرہ اس بارے میں جو قرآن کی آیت ہے ایام التشریق کے مطالق سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر دوسو تین اللہ تعالی نے فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ مُتَيَّنَا دِنوں میں جو فِقْسْت دِن ہیں ان دنوں میں اللہ تعالی کو یاد کرو وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِسْمَعْ عَلَيْخُ تو جو دو دن میں جلدی کر کے نکل جاتا ہے تو کوئی گناہ نہیں اس پر وَمَنْ تَعْقْخَرَ فَلَا إِسْمَعْ عَلَيْخُ جو تاخیر کرتا ہے تیسرا دن بھی رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ دو دن میں نکل گئے یا تین دن رہے کوئی حرج نہیں ہے یہ کون سے دو اور تین دن کی بات ہو رہی ہے یہ یہی دو اور تین دن یعنی گیارہ اور بارہ ذلحجہ یہ دو دن میں آپ نکل جاتے ہیں یا تیرہ ذلحجہ تک رہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یعنی کہ دو دن آپ رہیں گے یا تین دن رہیں گے یہ افتیار آپ کو ہے آپ چاہے تو دو دن میں نکل جاؤ چاہے تو تین دن تک رہو تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے کہا فَلَا إِسْمَ عَلَيْخُ کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر تو دو کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے تین کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کیا تھا لیکن اس کے تعلق سے واضح دلیل ہے دو کرو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اب یہ تین دنوں میں کرنا کیا ہے یہ تین دنوں میں ایک ہی کام ہے اور وہ کیا کام ہے کہ تینوں جمرات کو کنکر مارنا جو تینوں جمرات کو کنکر مارنا ہے یعنی کہ صغرہ وسطہ اور عقبہ تینوں جمرات کو کنکر مارنا ہے تو یہ ایک کام ہے جو ہمیں ملتا ہے یہ تین دنوں میں مطلب تینوں دنوں میں جمرات کو کنکر مارنا ہے کب کنکر مارنا ہے ہم دیکھتے ہیں کنکر مارنے کا جو وقت ہے وہ زوائی کے بعد میں ہے تو کیا فرق ہے دس ذلہجہ کو جو جمرات کو کنکر مارے اور گیارہ بارہ تیرہ یہ تین دن میں جو کنکر مارتے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے دو فرق ہے پہلا فرق یہ ہے دس ذلہ جا کو آپ سورج نکلنے کے بعد اینی ٹائم جمرات کو کنکر مار سکتے ہیں لیکن گیارہ بارہ تیرہ میں زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے وہاں پر سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے یہاں پر زوال کے بعد شروع ہوتا ہے پہلا فرق دوسرا فرق یہ ہے کہ دس ذلہ جا کو اقبا جو بڑا والا جمرہ ہے اسی کو یعنی کہ آخری والا تیسرا والا جمرہ ہے اسی کو کنکر مارنا ہے لیکن یہ تین دنوں میں یا دو دنوں میں آپ دو یا تین جتنوں کو مار سکتے ہیں مار سکتے ہیں اس میں یہ دو دن یا تین دن میں تینوں کو کنکر مارنا ہے تو یہ دو فرق ہمیں ملتے ہیں یہ جمرات کو کنکر مارنے کے متعلق اب جمرات کو کنکر مارنے کے متعلق کچھ غلط فہمی ہے لوگوں میں کیا کیا غلط فہمی ہے سب سے پہلی غلط فہمی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جمرات کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ پتھر دھو کے آنا ہوگا اب کچھ لوگ بہت سائی تھیوریز بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی کہیں پہ پشاپ کر رہا ہو وہاں پہ پتھر ہو تو کیا ہوگا اب کیا ہوگا یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کو یقیناً بتا ہے اگر وہ کنکروں کو پتھروں کو دھونا ہوتا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں تو سکولرز اس بارے میں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں میرے خیال سے بالکل صحیح بات ہے آپ بھی سوچیں کہ اس بارے میں اگر کچھ کرنا ہوتا حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کی سائز بتائی اور راستے میں سے پتھر اٹھانے کہا یہ نہیں کہا دھولو تو اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے آپ ٹنشن مت لیجئے جو کرنے کی چیزیں وہ کرنا ہے وہاں جذبی کی ضرورت پڑتی ہے جہاں ثابت چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ کوئی جذبی کی ضرورت نہیں ہے گئر ثابت شدہ چیزوں کو نہ کرنا ہی بہتر ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مارے تھے آپ طریقہ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بڑے شکرہ کی طرف چھوٹے والے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہکر ساتھ کنکر مارے مارنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر انہوں نے دعائیں کی اور آپ دیکھیں گے جو رش ہوتا ہے وہ جمرات کے پاس ہی ہوتا ہے اس کے بعد میں آگے کی جگہ کافی خالی ہوتی ہے کھڑے رہ سکتے ہیں اس سنت پر عمل بھی کر سکتے ہیں خالی آپ کو جلدی نہیں لگی ہونی چاہیے پھر اس کے بعد آگے بڑھے دوسرے جمرات کو آپ پتھر ماریں گے سات پتھر وہی اللہ اکبر اللہ اکبر سات کنکر ماریں گے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے انہوں نے دعائیں کی پھر اس کے بعد تیسرے جمرات کو کنکر ماریں وہی سات پتھر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے سات پتھر مارنے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گے مطلب کہ دو بار درمیان میں دعا کرنا قبلہ رکھو کر اس کی فضیلہ حدیث سے ثابت ہے اچھا کچھ لوگ خاص دعائیں ہر مرحلے پہ دیں گے کہیں گے عرفات جانے کی دعا مینہ جانے کی دعا مزدلفہ جانے کی دعا کنکر مارنے کی دعا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری دعائیں ثبوت کے ساتھ نہیں ملتی ہیں اور بہت سائے لوگوں نے بنائے ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی تو یہ فکس نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں جو دعائیں آپ کو یادے سب پڑھئے دل سے پڑھئے اللہ تعالیٰ سے دل سے اکلاس والی دنیا اور آخرت کے خیر و بھلائی والی دعائیں کریں اس میں کوئی حج نہیں تو اس کے اندر پابند کر دینا فکس کر دینا یہ چیز سے لوگ اپنے آپ کو قید کر جاتے ہیں اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے ہمیں ان کی مہار اس چیز پر نہیں ملتی تو کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ کیا ہم کوئی ایسی چیز متعین کر رہے ہیں فکس کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم آگے بڑھتے ہیں جمرات کو کنکر ماننے میں ایک بات کا خیال رکھیں ایک چیز یہ ہے کہ وہ پتھر جو ہے نا وہ پہنچا وہاں تک یا نہیں پہنچا کہیں درمیان میں ہی تو نہیں گر گیا یہ تھوڑا خیال رکھنا ہے لیکن کچھ لوگ اس میں دوسرے ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل جا کے پتھر وہاں پر ڈائریک دیوار پر یا وہ تھا جو پلہ دیوار ہے اس کو اگر لگا یا نہیں لگا ضروری نہیں اگر وہ اس کوئے میں چلا گیا اس پٹ کے اندر چلا گیا بس آپ کا عدا ہو گیا تو اس میں کوئی بہت زیادہ ٹینشن بھی نہیں لیکن اگر وہاں تک نہیں پہنچا درمیان میں گر گیا تو کچھ ایکسٹرا پتھر رکھی ہے انشاءاللہ تاکہ آپ کو کام آئے ایک اور گلتی ہے جو لوگ اچھے خاصے ہلدی ہوتے ہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ فضول کے بہانے بنا کر جمرات کو کنکر مارنے میں کسی کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر کی جو عورتیں سودہ ردلانہ وغیرہ جو فزیکلی اتنے ہلدی نہیں تھے لیکن ان کو کوئی رخصت نہیں دی اس چیز کے تعلق سے دن میں نہیں کر سکتے رات میں آکے جمرات کو کنکر مارو کوئی حرج نہیں الحمدللہ اس کی بھی دلیل ہمیں ملتی ہے تو اس میں یہ گنجائش ہے اور ڈیلیگیٹ نہ کریں ہاں کوئی پوری طرح سے معذور ہو ویلچے پر ہے نہیں کر سکتے ہیں ان کی الگ بات ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں صحابہ نے اپنے بچوں کے طرف سے کنکر مارے اب بچے اگر ساتھ میں ہیں تو بچہ تو نہیں مارے گا نا اب بچے کو اگر چھوڑ کے آئے ہیں آپ اس کی طرف سے مار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن سچمچ کوئی اس تعلق سے استطاعت اور کپیسٹی نہ رکھتا ہو ہر چیز میں کنسیشن ڈھوڑنے کی طریقہ نہ اپنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا حج اور عمرہ کو پورا کرو پورا کرو اس سب چیزیں مائنس کیوں کر رہے ہو برابر سے کرو لِللہ اللہ کے لئے تو یہ ساری گلتیوں سے ہمیں بچنا چاہیے وہ تین دنوں میں جمرات کو کنکر مارنا ہے اب کچھ کنسیشنز میں بتا دوں ہم دیکھتے ہیں کہ چار کنسیشنز الگ الگ ہیں ذرا دھیان دیجئے پہلا کنسیشن ہمیں یہ ملتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عباس ردلانو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ ذمہ ہے یہ کام ہے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ آنے والے لوگوں کو زمزم کا پانی کوئے سے نکال نکال کر پلائیں تو وہ مکہ میں ہے نا زمزم کا کوئں منا میں وہ کیسے رہیں گے وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں تواب کے لیے دوسری چیزوں کے لیے تو وہ زمزم کیسے پلائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ رخصت دی کہ وہ وہاں پر مکہ میں رہ سکتے ہیں تو یہ ایک رخصت ہے ان راتوں کے تعلق سے کہ کسی کا عذر ہو کسی کے لیے کوئی پریشانی ہو کسی کے لیے کوئی مجبوری ہو تو وہ مکہ میں بھی رہ سکتا ہے اس کی حج برابر رہے گی یہ پہلی رخصت ہے لیکن مجبوری کے تحت عباس ردلان کی ایک مجبوری تھی دوسری رخصت ہمیں یہ ملتی حبودعوت کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے ڈرائیورز کو یہ رخصت دی کہ دو دن کے جمرات کو کنکر وہ ایک ہی دن میں کمبائن کر کے مار لیں یعنی کوئی مجبوری کسی کی ہے تو دو دن الگ الگ جمرات کو کنکر مارنے کی جگہ ایک دن میں آ کر دونوں دن کے جمرات کو کنکر مار لیں یہ حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے تیسری رخصت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں چرائیں گے جانور کو رات میں آ کر جمرات کو کنکر ماریں گے یہ بھی ایک رخصت ہمیں ملتی ہے اور چوتھی چیز سعی بخاری کے اندر معلق فارم میں حدیث ہے لیکن اس کی تحقیق سلسلہ حدیث صحیحہ میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ کی راتوں میں مکہ جا کر تواف کیا کرتے تھے تو کوئی اگر چاہ رہا ہے کہ رات میں جا کر میں ایک تواف کر کے آ جاؤں کر سکتے ہیں گنجائش ہے اس چیز کے تعلق سے تو یہ منہ کی راتوں کے تعلق سے یہ باتیں ملتی ہیں اب اس میں ایک بات کا خیال رکھیں جو دو دن کے بعد نکلنے کی گنجائش ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوسرا دن یعنی کہ بارہ ذلہجہ کو جمرات کو جو کنکر مارنا ہے جو زوال کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے یعنی دوپہر سے جو وقت شروع ہوتا ہے اگر آپ مغرب سے پہلے جمرات کو کنکر مار چکے ہیں تو نکل سکتے ہیں تاریخ کے بھی جمرات کو کنکر مارنا ہوگا رات میں اگر آپ مارنے والے تھے تو مغرب تو ہو گئی اب آپ نکل نہیں سکتے تیرہ تاریخ شروع ہو گئی اب آپ نہیں نکل سکتے ہیں اب آپ کو تیرہ تاریخ کے کنکر مارنے کے بعد ہی آپ اگلے دن نکل سکتے ہیں نارمل ہی حال تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ بارہ تاریخ کو جمرات کو کنکر مارنے کے بعد نکل جاتے ہیں اگر آپ بھی نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ بات کا خیال رکھیں کہ مغرب سے پہلے آپ جمرات کو کنکر مار چکے ہوں اگر نہیں مارے ہیں تو تیرہ تاریخ کو رہنا لازم اور ضروری اور نیسسری اور کمپلسری ہے بات یاد رہے گی انشاءاللہ مغرب سے پہلے جمرات کو کنکر مار چکے ہوں اور نکل چکے ہو یا راستے میں ہو کم سے کم کم سے کم راستے میں ہو تو بھی علماء نے گنجائش دی ہے اس چیز کے تعلق سے تو جو منہ کے جو دن ہے جیسے کہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ چھے میں سے تقریباً چار دن یا اگر پانچ کوئی ہے تو تین دن جو منہ میں ہی گزرنے والے ہیں یہ سارے دنوں میں نمازوں کا کیا معاملہ ہے تو دس ذلحجہ گیارہ ذلحجہ بارہ ذلحجہ یا اگر آپ تیرہ بھی رہتے ہیں تو تیرہ ذلحجہ بھی یہ سارے کے سارے دن آپ کو قصر نماز اپنے اپنے وقتوں پر پڑھنی ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات ملتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی حج کرنے کے بعد نہیں جائے گا جبکہ آخری چیز نکلنے سے پہلے وہ تواف کر لیں یہ جو تواف ہے یہ ہے تواف الودا الودائی تواف آپ جا رہے ہیں یہاں سے تو الودائی تواف کرنے کے بعد ہی جائیں گے اب اس مطالق ایک بہت ہی خطرناک مستیک ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں اور میں آپ سب کو بتا دوں اور کئی بار جو ہم کہتے ہیں نا علم حاصل کرنے کے بعد کتنی ساری گلتیوں سے ایک انسان بچ سکتا ہے تو یہاں پہ ایک بہت بڑی گلتی لوگ کرتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی بہن کو یا بہنوں میں سے کسی کو این وقت پر تواف الافادہ کے ٹائم پر حیز آجائے اب جب انہیں حیز آجائے تو حیز کے حالت میں تو تواف الود نہیں یہی رول ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایف علی مایہ فعل الحاج کرو تم جو خجاج کر رہے ہیں صرف کعبے کا تواف مت کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی آئیشہ رضی اللہ عنہ سے اور سب کچھ الاؤٹ ہے جو سب کچھ کر رہے تھے آٹھ زلحجہ نو زلحجہ دس زلحجہ سب کریں گے سوائے تواف کے اب تواف الافادہ اگر نہیں ہوا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ کئی بار تیرہ چودہ تاریخ کی ٹکٹ بک ہے اور اگر تب تک تواف الافادہ نہیں ہوا تو کیا کریں ہم دیکھتے ہیں بہت سائی بہنوں کا معاملہ ہے کہ وہ تواف الافادہ کیے بغیر ہی آ جاتے ہیں واپس اب میں آپ کو یاد دلاؤں گا آپ کو یاد ہوگا کہ احرام کی ساری پابندیاں اٹھ گئی تھی جمرات کو کنکر ماننے کے بعد بال شیف کرنے کے بعد ساری پابندیاں اٹھ گئی تھی اللہ النساء سوائے بیوی کے مطبع بیوی سے تعلقات نہیں الاؤڈ تھے وہ کب ہوگا تواف الافادہ کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ ذرا سوچئے کہ اگر وہ بہن تواف الافادہ کیے بغیر ہی واپس آ گئی اس حدیث کی روشنی میں کیا ہے جو سنن نبضاوت کی حدیث جو پچھلے اپیسوڈ میں میں پڑھ چکا ہوں تو نعوذ باللہ جیسے کہ وہ اپنے شوہر کے لئے حلال ہی نہیں ہے کیونکہ احرام کی پابندی وہ پابندی اللہ النساء والی پابندی تو ابھی بھی ہے کتنی خطوناک بات ہے ایسے ہر سال ہوتا ہے کہ کئی سارے بہنیں ہوتی ہیں جو اس وقت ان کا حیز آ جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ تواف الافادہ کیے بغیر ہی واپس آ جاتی ہیں تو یہ تو بہت ہی خطوناک مستق ہے لَمَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَمَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ ہر سال ہوتا ہے کہ کئی سارے بہنیں ہوتی ہیں جو اس وقت ان کا حیز آ جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ تواف الافادہ کیے بغیر ہی واپس آ جاتی ہیں تو یہ تو بہت ہی خطوناک مستق ہے حالانکہ کیا کرنا چاہیے بہتر تو یہ ہوتا کیونکہ ہم لوگ آج ٹائٹ شیڈیول میں رہتے ہیں ہم لوگ اس زمانے میں رہتے ہیں جہاں پہ ٹائٹ فلائٹ بوکنگز ہوتی ہے اور وہ فلائٹ بوکنگز کی وجہ سے شیڈیول فلیکسبل نہیں رہتا کہ چلو دو دن بعد چلے آئیں گے ایک دن بعد چلے آئیں گے فلیکسبل نہیں ہوتا ہے اور وہ فلیکسبل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری مشکلیں آ رہی ہیں اور جب یہ مشکل آتی ہے تو کیوں نہ ہم اس زمانے کی فسیلٹی بھی یوز کر لیں تو شیخ بن باز اور دوسرے بڑے سکولرز نے اجازت دی ہیں کہ اگر بہنیں ان کو پتا ہو کہ انہی دنوں میں ان کا حیز آنے والا ہے تو وہ تو حیز کو آگے بڑھانے کی جو میڈیسنز اور ٹیبلیٹس اگر ہیلتھ پرابلمز نہ ہو تو وہ انشاءاللہ اس کے دائرے میں لے سکتی ہیں اگر انہیں ہیلتھ پرابلمز نہ ہو تو تو لے کر کے اپنی حیز کی دیٹ کو آگے بڑھا سکتی ہیں انشاءاللہ مجبوری اگر ہو کہ کسی بہن نے توافل افادہ کیا ہی نہیں ہے وقت بچی نہیں رہا ہے لاس دے تک چانس نہیں ہے فلائٹ کا ٹائم آنے والا ہے توافل افادہ نہیں ہوا ہے تو کیا چلی جائیں وہ تو علماء نے اس میں استدلال کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کو اگر پرابلم ہو جیسے مثال کے طور پر یورین نجاست ہے نجاست کے ساتھ میں نماز نہیں ہوتی لیکن کسی کا پرابلم ہو اگر اس کو میڈیکل پرابلم ہے اس کے یورین کے ڈرپس نکل رہے ہیں جو نجاست ہے تو سکولرز نے کیا کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلین کرے واش کرے اور وہاں پہ کوئی کٹن یا کپڑے کا ٹکڑا رکھ لے پرائیوٹ پارٹس پر اور پھر نماز چرو کر دے اور نماز کے دوران پھر اگر یورین آ گئی تو اس کی پھر بھی انشاءاللہ نماز ہو جائے گی کیونکہ اب وہ تو کپیسٹی کے باہر کی چیز ہے اسی چیز سے استدلال کرتے ہوئے سکولرز نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی بہن کا ایسا ماملہ ہو جائے تو پراپر پیڈنگ وغیرہ کے ساتھ میں وہ جا کر ثواف کر لے گی اسی حال میں یہ مجبوری کی بات ہے لیکن کیے بغیر نہیں آئے گی یہ چیز کی گنجائش کو سکولرز نے دی ہے فتووں کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے لیکن ایک 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 سیچوئیشن ہے اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہ بات ڈسکس کر رہا ہوں اپن لی کیونکہ تاکہ اسی طرح کی سیچوئیشن نہ آئے اگر ڈیٹس آ رہی ہے تو کمفورٹیبلی وہ میڈیسن لے کر اسے ٹالائے آ سکتا ہے تاکہ اس سیچوئیشن سے بت سکتے ہیں تو یہ آپ کو دونوں باتیں بتا دی اب ایک کنسیشن ہے حائضہ عورتوں کے لئے وہ ہے تواف الودا مصنف احمد میں ہمیں حدیث سعیت سنت سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو رقصت دی کہ وہ تواف یعنی کہ تواف الودا یہ بغیر جا سکتی ہیں اذا کانت قد توافت فی الافادہ تک تک جب تک کہ وہ تواف الافادہ کر چکی ہو اگر تواف الافادہ کر چکی ہے تو تواف الودا کی بغیر بھی وہ عورتیں جا سکتی ہیں کوٹینشن کے بارے تواف الودا کے تعلق سے کچھ مستیکس جو لوگ کرتے ہیں سب سے پہلی مستیک یہ کرتے ہیں کہ لوگ منہ کے دنوں میں ہی جا کے تواف الودا کر کے واپس منہ آ جاتے ہیں جیسے میں نے کہا یہ سب شورٹ کٹ طریقے چھوڑیے صحیح طرح سے حج کریے حج مبرور پانا ہے یا نہیں پانا ہے تو اگر آپ کا آخری معاملہ تواف الودا نہیں ہے تو وہ تواف الودا نہیں ہوا وہ ایکسٹرانفل تواف ہو گیا کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ مان لیجئے اگر آپ کا حج کا معاملہ پورا مکمل ہوا بارہ تیرہ ذلہجہ تک آپ وہاں تھے اب اس کے بعد آپ اگر مکہ میں دو چار دن رکھنے والے ہیں پھر واپس آپ جانے والے ہیں اپنی کنٹریہ مدینہ جانے والے ہیں تو جو دو چار دن آپ رکیں گے وہ رکیے آخر وہ آہدی ہی مکہ سے نکلنے سے پہلے آخری کام تواف الودا ہے تواف الودا کا تعلق حج سے ہے اگر تواف الودا آپ نے نہیں کیا تو ایک دم دینا ہے علماء نے یہ کہا ہے مکہ کے اندر ایک جانور زباہ کرنا ہوگا ایک بکری زباہ کرنا ہوگا ایک منڈی زباہ کرنا ہوگا تو تواف الودا لاسٹ کام ہوگا جو مکہ سے نکلنے سے پہلے کچھ لوگ یہ مستیک کرتے ہیں کہ جدہ جاتے ہیں تو علماء نے اس چیز کے تعلق سے بھی یہ کہا ہے کہ جدہ جانا بھی ہے نا تو تواف الودا کر کے جاؤ اپنا یہ حج کا معاملہ مکمل کر کے جاؤ اس کو انکمپلیٹ مجھ چھوڑو تواف الودا کر لو کچھ لوگ تواف الودا کرنے کے بعد اُلٹے قدم باہر نکلتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی اُلٹے قدم باہر نکلنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سات راؤن تواف کیا اور ڈائریکٹ ساتھوے راؤن کے بعد نکل گئے تو کوئی اُلٹے پاؤن میں ڈائریک نکل گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ توافر مدعہ کے تعلق سے گلتیاں ہیں اس کے علاوہ آپ جا رہے ہیں زمزم کا پانی لے جائیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کانا یسبو علی المرداء ویسقیهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کو زمزم کا پانی پینے کے لئے دیتے تھے امام ترمیدی نے اس حدیث کو جمع کیا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ مکہ سے زمزم بھیجو اور بھولنا مت تو ہم دیکھتے ہیں سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی دو بیگز زمزم بھیجا کرتے تھے تو موقع ہو الحمدللہ زمزم لے جانا چاہیے پر پیسنجر کا آپ کو جدہ ائیپورٹ پر ڈائریکٹ لی الحمدللہ زمزم کا کارٹن ملے گا یا مدینہ سے ہم نکلنے والے مدینہ ائیپورٹ پر بھی ملے گا انشاءاللہ پہلے جو مشکل ہوتی تھی ابھی نہیں الحمدللہ ڈائریکٹ پیکٹ کارٹن آپ کو ملے گا انشاءاللہ اور بیس پارٹ ہے کہ یہ ائرلائنز کے ویٹ میں کاؤن بھی نہیں ہوتا ہے ہر شخص کے لئے ایک کارٹن ملتا ہے آپ کی حج مکمل ہو چکی ہے اب یہاں اہم بات یہی ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی حج کی ساری کوششوں کو اللہ تعالی اس سارے سفر کو ہر مرحلے کو ہر سٹیج کو اللہ تعالی قبول کر لے اور حج مبرور کا درجہ عطا کر دے اللہ اپنے رحم و کرم سے